مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل سبکرائب کریں اور سال اگر نوٹلکیشن میں لے کر بیٹر کو دمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یاگران عبدو ہے یا کنستائن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پاکستان کئی ملکوں کا سیاسی پریشر آیا کئی ممالک نے طیب اردوان کے اوپر انہوں نے زور ڈالا اور دباؤ کا اشکار کرنے کی کوشش کی لیکن اس کے باوجود بھی طیب اردوان نے پاکستان کے لیے شاندار اعلان کر دیا اعلان کیا ہے اس ویڈیو میں آپ سے ڈسکس کروں گا لیکن ڈسکس کرنے سے پہلے آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ اس چینل کو پرہنے سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کریں سکرائب تاکہ جو آنے والے ویڈیوز ہیں آپ ان کو مس نہ کر سکیں صدر طیب اردوان کا دورہ پاکستان ایک تاریخی دورہ اس دورے میں صدر طیب اردوان نے آج پاکستان میں تیسی دفعہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں انہوں نے خطاب کیا اس خطاب کے اوپر پوری دنیا کی نظریں جمعی ہوئی تھی اور وہ دیکھ رہے تھے کہ آخر یہ شخص کہے گا کیا آخر یہ شخص کیا پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوگا یا پھر وہی اپنی کنٹری کی بات کر کے چلا جائے گا لیکن طیب اردوان نے پاکستانی ہونے کا ثبوت دیا جس طرح انہوں نے پریویس لی یعنی کہ آج سے پہلے انہوں نے ہر موقع کے اوپر بتایا اور یہ بتایا کہ پاکستان ہمارے دلوں میں بستا ہے پاکستان ہمارے لیے ایک انتہائی امیت کی عامل ہے اور پاکستان ہمارے دلوں کی دڑکن ہے وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو ہم بلا نہیں سکتے ہم کبھی ان کو بلا نہیں سکتے ہم ان کے لیے اپنی جان تک بھی وقف کرنے کے لیے تیار ہیں طیب اردوان نے آج جو پارلیمنٹ میں اختاب کیا اس پارلیمنٹ کے اختاب میں پارلیمنٹ میں جو اختاب تھا وہ تھا ترکش زبان میں جسی وجہ سے لوگوں کو ٹرانسلیشن میں ٹرانسلیشن کرنی پڑی اور ان کو بعد میں کسی اختاب سمجھایا کسی کو نہیں آیا لیکن جو طیب اردوان نے جو پاکستان کے لیے سب سے بڑا اعلان کیا اس اعلان کے بعد انڈیا میں امریکہ میں اور جو اسرائیل ہے وہاں پر صفے ماتم بچ چکا ہے طیب اردوان نے ان تمام لوگوں کا پریشر برداشت کرتے ہوئے یہ کہا کہ پاکستان کے لیے بھی مسئلہ کشمیر اتنی امید کا عمل ہے اور جس طرح پاکستان کے لیے جتنا کشمیر ضروری ہے اتنا ہی زیادہ کشمیر امارے لیے بھی ضروری ہے وہ کہتے ہیں کہ کشمیر نہ صرف پاکستان کا مسئلہ ہے بلکہ وہ امارہ مسئلہ ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر کشمیر ازاد ہوگا کشمیر کے بھائی ازاد ہوں گے تو میں سکون سے بیٹھوں گا پیارے پاکستانیوں یہ ایک شاندار اعلان ہے اس اعلان سے ہمیں ایک چیز سمجھ لگتی ہے کہ کبھی کبھی ہمیں یہ لگتا تھا کہ ہم اکیلے کھڑے ہیں شاید ہم یہ اکیلے لڑ رہے ہیں ہمارے ساتھ کوئی بندہ نہیں ہے ہمارے ساتھ کوئی مسلم ممالک نہیں ہے کیونکہ سعودی عرب ایران ہو گیا اس کے علاوہ جو ابو زیبی ہو گئی یا جو اسلامی ممالک تھے ہم سمجھے تھے کہ ان کے ناہوں نکوے جیسے ہم یہ جنگ اکیلے لڑ رہے ہیں ہم یہ تنہائی میں جنگ لڑیں گے اور شاید یہ ہم تنہائی جنگ لڑتے رہیں لیکن تیہ پردوان کے اس بڑے اعلان کے بعد ہمیں ایک چیز کلیر ہو گئی ہے کہ پاکستان اور ترکی دونوں بڑے اسلامی ممالک آج ایک صف کے اوپر کھڑے ہیں ایک ہی جگہ پر کھڑے ہیں اور ان کا مقصد اور کشمیر کی جنگ میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے میں کئن دفعہ ٹویٹر کے اوپر اور آگے بیچے جو سوشل میڈیا کے کاؤنٹس ہیں وہاں پر ٹویٹر کے جتنے بھی کاؤنٹ ہینڈلرز ہیں ان کو میں پردار رہتا ہوں تو وہاں پر بھی وہ لیتے ہیں وہ پیارے بھائی میں ان کو سلوٹ بھی کرتا ہوں تیہ بردوان کو بھی سلوٹ کرتا ہوں ان کو بہت زیادہ میں ان کو بہت پسند کرتا ہوں اگر مجھے کوئی لیڈر پسند ہے تو وہ ہے تیہ بردوان تیہ بردوان کے جو ٹویٹر ہینڈلرز ہیں اور جو ترکیش ٹویٹرز رہتے ہیں وہاں پر بھی اقصر لکھا ہوتا ہے کہ کشمیر کی جنگ میں ہم پاکستانی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو یہ اعلان یہ ویڈیو ترک سیدر کا جو خطاب تھا وہ بڑا لمحہ چھوڑا تھا اگر میں ٹرانسلیٹ کرنے ہی یہاں پر بیٹھ جاؤں تو وہ ویڈیو تقریباً چالیس سے پچاس منٹ کی بن سکتی ہے تو میں کوشش کروں گا کہ میں وہ ساری ٹرانسلیٹ کر کے اس چینل کیوں بلاؤں لیکن یہ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ کیونکہ آپ سب ہیں پاکستان اور آپ سب ہیں میرے میمار اس چینل کی میمار بنتے رہیں سوڈیو لائک کرتے رہیں دوستو ساتھ چیز کرتے رہیں نیکس سوڈیو تک لیتے جہاں نیچے فیڈبیک دیں سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور نوٹکیشن بلے کا بٹن دبائیں اللہ حافظ جمعہ مبارک خدا حافظ